اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ میں ہوں محمد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں محمدی ہیلپ یوٹیوب چینل جناب ناظرین تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر جناب ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سی غزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ابھی آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو ہمارے اس محمدی ہیلپ یوٹیوب چینل کو دل سے سبسکرائب کر کے ہمیں ضرور سپورٹ کریں چلی آج کسی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین کافی لوگوں کا کمنٹ آیا کہ آپ نماز کے اوپر ایک ایک کر کے شروع سے ویڈیو بنا کر دیں جن کو نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ ابھی تک نہیں معلوم ہو پایا ہے تو وہ ہمارے چینل پر نماز کی ساری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ آپ کی نماز درست ہو جائے گی آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کی جو سب سے پہلے کی جانکاری ہوتی ہے وہ بتانے والے ہیں ناظرین جن کو نماز بلکل نہیں آتا ہے وہ اس ویڈیو کو بلکل بھی مس نہ کریں ناظرین سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کتنے وقت کا ہر مسلمان پر فرض ہے اور ان وقت کا کیا نام ہے ناظرین ہر مسلمان عورت ہو یا مرد ہو سب پر پانچ وقت کے نماز فرض ہے ان پانچ وقتوں کے نام ہے پہلا فضر دوسرا زہر تیسرا اثر چوتھا مغرب پانچوہ عشاء ناظرین اگلا پوائنٹ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان پانچ وقتوں کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے میں آپ کو پانچ وقت کی رکعت بتا رہا ہوں آپ اس کو یاد ضرور کر لیں ناظرین جیسا کہ پیچھے بتایا کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے جس میں پہلا فضر ہے دوسرا زہر ہے تیسرا اثر ہے چوتھا مغرب ہے اور پانچوہ وقت عشاء کا ہوتا ہے ناظرین سب سے پہلے سب سے پہلا وقت لے لیتے ہیں پہلا وقت ہے فضر کا فضر کے وقت میں کل چار رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جس میں دو رکعت سنت ہوتا ہے اور دو رکعت فرض نماز ہوتی ہے ناظرین یہ رکعتیں کیسے پڑھی جاتی ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا ناظرین دوسرا وقت ہوتا ہے زہر کا زہر کے وقت میں کل بارہ رکعت نماز ہوتی ہے سب سے پہلے چار رکعت سنت پڑھی جاتی ہے پھر چار رکعت فرض اس کے بعد دو رکعت سنت پھر دو رکعہ نفل نماز پڑھی جائے گی اس طرح آپ کی بارہ رکعہ زہر کے وقت کی مکمل ہوگی ناظرین تیسرا وقت ہوتا ہے اثر کا اثر کے وقت میں کل آٹھ رکعہ نماز ادا کی جاتی ہے جس میں چار رکعہ سنت اور چار رکعہ فرض نماز ہوتی ہے ناظرین چوتھا وقت ہوتا ہے مغرب کا جس میں ٹوٹل سات رکعہ نماز ادا کی جاتی ہے سب سے پہلے تین رکعہ فرض نماز پڑھی جائے گی اس کے بعد دو رکعہ سنت اور پھر دو رکعہ نفل نماز پڑھی جائے گی ناظرین پانچوہ وقت ہوتا ہے اشاہ کا اشاہ میں کل سترہ رکعہ نماز ہوتی ہے سب سے پہلے چار رکعہ سنت پھر چار رکعہ فرض پھر دو رکعہ سنت پھر دو رکعہ نفل اس کے بعد تین رکعہ وطر کے نماز اس کے بعد دو رکعہ نفل نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح اشاہ کے وقت کی سترہ رکعہ نماز پوری ہوں گی ناظرین اس کے علاوہ آتا ہے جمعہ کا وقت جمعہ کے دن زہر کے وقت میں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے جمعہ کی نماز کے رکعتوں کو بھی جان لیجئے ناظرین جمعہ کے وقت میں کل چودہ رکعت نماز ہوتی ہے سب سے پہلے چار رکعت سنت پڑھی جاتی ہے پھر دو رکعت فرض نماز پڑھی جائیں گے اس کے بعد چار رکعت سنت پڑھیں گے پھر اس کے بعد دو رکعت سنت پڑھیں گے اس کے بعد آخر میں دو رکعت نفل نماز پڑھ کر پڑھنے کا مکمل طریقہ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کریں جن کو نماز نہیں آتی ہے اگر آپ کے شیئر سے کوئی نماز سیکھ جاتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا عجر آپ کو بھی ملے گا اس لئے اس ویڈیو کو صرف اپنے تک ہی مت رکھئے اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ